تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کو قتل کرانے میں بھی پیش پیش رہی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی ذرخیز علاقہ تھا جہاں صدوم اور امورہ نامی شہر عباد تھا یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا ایسا گناہ اس سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہ کیا تھا اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ بظاہر تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن وہ اندر سے کافر تھی وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی جب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں قیام خزیر ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم صدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی جن جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی ان لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیل لیا اس پر فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے اگاہ کیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ حضرت لوت علیہ السلام بھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی آپ کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی ہی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی صدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی عبادی موجود ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی قوم نوح شرکت جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے ان کی عبادت اور پوجہ شروع کر دی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر معبوس فرمایا یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور آپ کو پیار و مددگار چھوڑ جاتے حضرت نوح کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنو قرار دیتی تھی یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی تھی جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی جس سے اس کی قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹے یانگ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا اللہ نے اس عورت کی بدبقتی قرآن باغ میں بیان کی ہے اس کی تفسیح احوال بابل میں درج ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سہلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغابازی میں بہت ہی مشہور ہے دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے واقعہ کشیوں ہے کہ در موسیٰ علیہ السلام کی وفاد کے بعد بنی اسرائیل کی قوم قوم امالکہ کی محکوم بن گئی دلائلہ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلہ ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا قوم بنی اسرائیل اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اس کی طاقت کے ذریعے قوم امالکہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی دوسری طرف قوم امالکہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا تھا سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاول ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا اسے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کی سب راز بھی بتا دیئے سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کارٹ دیئے اسی رات قوم امالکہ نے بھی سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا تب ایک دن قوم امالکہ سمسن کو گرفتار کر کے جشر منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مجھے ماغ کر دے اللہ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے تمام طاقت واپس لڑا دی جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم امالکہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے جائزہ بل لبنان کی بادشاہ کی بد پرست بیٹی تھی اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی جائزہ بل نے نہ صرف اخیب کو بد کی پوجہ پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بد بنا دئیے گئے تاکہ لوگ ان بدوں کی پوجہ کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ آس نکلیں ایک دن قوم کی نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جائزہ بل اور اس کی شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجہ کرنے کے بجائے خدا کی عبادت کیا کرو اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے اس عالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ بڑا آدمی شہید ہو گیا پھر یرمیہ نے اس عورت کو بد دوا دی کہ بہت جلدی تیرے حسین و جمیر بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے اس کے بعد اللہ نے اس قوم پر حضرت علیہ السلام کو بھیجا تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ کو بھی مارنے کے لئے تیار ہو گئی پھر ایک دن حضرت یرمیہ کی بد دوا رنگ لائی اور ملکی اسرائیل پر سرحد کی قبائل وحشیوں نے حملہ کر دیا ان لوگوں نے ملکہ جائزہ بل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزہ بل کے اردگیر جمع ہو گئے تھے پتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا اطالیہ حضرت علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جائزہ بل کی بیٹی تھی جس کا نام اطالیہ تھا یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی یہ بھی کافر تھی اس کی شادی یہودہ کے بادشاہ یوہارم سے ہوئی تھی اس قوم میں بھی ہر جگہ پتوں کی عبادت ہونے لگی تھی اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یوہارم کو بھی قتل کرنا چاہا لیکن یہ بادشاہ گار میں چھپ گیا جس کی وجہ سے اس گار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقعہ ہو گئی جب وحشی ملکہ اطالیہ اس کی بیٹی اقزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے ان ماں بیٹی کو بہت ہی زدادہ زلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو ازاد کر دیا گیا اس کے بعد اطالیہ نے بھتوں کی بازے توبہ کر کے صدر موسیٰ کے مذہب پر آ گئی لیکن یہ سب دیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ اطالیہ پھر کفرانہ کاموں کے طرف لوٹ آئی اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ اطالیہ کو سلطنتی یہودہ کا تاج پہنا دیا گیا جنہی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا پھر اپنی ریاہ پر بھی بہت ہی ظالم و ستم کرنے لگی تاہاں اس کا پتہ جو اسے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا یہودہ کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا یہ ملکہ اطالیہ اپنے محل کے باہر اپنے قوم کے ہاتھوں بہت زلیل اور رسوہ ہو کر مر گئی یہ اطالیہ کا ذکر بھی بابل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے بیرورڈیاز اگر تاریخی انسان کی سب سے گناہگار عورت کا حجائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ عورت حضیحی علیہ السلام کے قتل کے ذمہ دار ہے یہ عیسیٰ کی پیدائے سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیڈ وائز ایس غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی فلسطین کے خاندان کی بہو بنگی ابتداء میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہارڈ ڈس سے ہوئی اور اسی ہارڈ ویاز کی گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی تاہم جب وراسل کی تقسیم کے بعد جب ہر ویڈیاز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقت اور قلب کی بائی انٹی باس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر انٹی باس سے شادی کر لی ان دنوں اللہ کے نبی حضی یحیہ جنہیں انلے کتاب یوفنہ کے نام سے فکارتے ہیں لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے ہارڈ ویڈیاز کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھی جس کی وجہ سے اس نے حضی یحیہ کو گرفتار کروایا ہارڈ ویڈیاز نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر انٹی باس سے آپ کو قتل کے حکامات جاری کروائے تاہم انٹی باس ایسا نہ کر سکا ہارڈ ویڈیاز کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی جب اس نے حضی یحیہ کی مسومیت اور نور کو دیکھا تو آپ پر فیدہ ہو گئی اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی لیکن آپ نے اس کی طرف آنکھ پھا کر وینا دیکھا یہ دونوں ماں اور بیٹی یحیہ کے خلاف ہو گئیں ایک دن باشا انٹی باس کے سامنے سلومی نے بہت بےہودہ ڈانس کیا رکس کرتے ہوئے تم نے اس جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے اس رکس میں باشا نے بہت ہی دلچسپی لی اس کو سلومی کا یہ رکس بہت ہی پسند آیا اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو بی میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحیہ کو قتل کر دو باشا جو کہ بھرے ہوئے محصول میں سلومی سے عہد کر چکا تھا اس نے یحیہ کو شہید کر دیا اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی امی جمیل ابو لہب کی بیوی تھی جس کا اصل نام ارد بندے حرب ہے اس کی آنکھوں کا بینگا پن نمائی تھا جس کی وجہ سے اس کو لوگ کارنی کہا کرتے تھے قرآن پاک میں لہترین ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں کہا ہے اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے یہ دونوں میاں اور بیوی آپ کو تکلیف اور عذیت فہن جانے کا کوئی بھی موقع ہاں سے نہیں جانے دیتے تھے حیوائیات کے مطابق امی جمیل نبی اکرم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی گسے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ کی تلاش میں نکل پڑی یہ قابہ میں ابو بکر کے سامنے اس حالت میں آئیں کہ اس کے موں سے جھاگ نکل رہی تھی یہ نبی اکرم کے خلاف انتہائی نازیبہ انفاظ بھی پڑھ رہی تھی حالانکہ آپ اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے لیکن اللہ کی رحمت اور کرم سے امی جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی بے شک امی جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے کیونکہ اس نے نبی آخر زمان سرور کائنات وجیحہ تخلیق کائنات حضرت محمد کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں